موسیقی سلسل بجنے والی گھنٹی کو دلشاد امین نے نظر انداز کرنا چاہا مگر پھر گھنٹی کے تقرار سے تنگ آ کر اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو وہ انسپیکٹر حاکمداد کی کال تھی وہ کال ریسیو کرتا ہوا بولا ییس دلشاد صاحب میں انسپیکٹر حاکمداد بول رہا ہوں اسے حاکمداد کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی جی جناب پہچان لیا ہے خیر تو ہے گبرائے ہوئے لگ رہے ہو دلشاد صاحب خیر کہاں ہے وہ خنزیر کا تخم اسمائیل شاہ میرا تواقع کر رہا ہے میں اس وقت سائل سمندر سے گول مسجد روڈ پر آ رہا ہوں دلشاد نے تنزیہ لہجے میں کہا وہ سڑک چھاپ آپ کا تاقب کیسے کر سکتا ہے کار روک کر دو جھامپڑ رسید کرو کہ اسے اپنی اوقات معلوم ہو جائے سر پلیس مجھے اپنی غلطی تسلیم ہے اور اس وقت مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے اوکے میں آ رہا ہوں تم اسی روڈ پہ سیدھے چلتے آؤ گول مسجد سے جناہہ سپیٹل اور پھر وہاں سے اسمبلی حال کراس کر کے ایمے جناہ روڈ سے چڑ جانا ویسے کسی بھی قریبی تھانے میں گز کر تم نہ صرف یہ کہ اپنی جان بچا سکتے ہو بلکہ اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو اوہ تھانکس سر میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا بہرحال میں یوں ہی کرتا ہوں اس نے رابطہ منقطع کر دیا دلشاد اس وقت گاڑی میں ہی تھا اور ایس پی صاحب کے پاس جا رہا تھا حاکم داد کی کال ریسیو ہوتے ہی اس نے گاڑی کا روخ ساحل کی طرف کر دیا اسمبلی حال کے قریب اس نے حاکم داد کا نمبر ڈیل کیا مگر نمبر بند ملا جناہہ سپیٹل سے ایک ایمبولنس نکل کر تیز رفتاری سے اس کے آگے آگے چل پڑی وہ بھی اسی روڈ پہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ گول مسجد کراس کر کے وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ ایک جگہ اسے لوگوں کا حجم نظر آیا لوگ ایک تباہ شدہ کار کے قریب جمع تھے ایمبولنس بھی وہیں رک گئی ایک دو اخباری نمائندے بھی اسے وہاں گھومتے نظر آئے جبکہ پولیس ابھی تک نہیں پہنچی تھی اپنی کار وہاں پہ روکتے ہوئے اس نے ایک راگگیر سے پوچھا کیا ہوا کار میں تماکہ ہوا ہے شاید کوئی خودکش پمبار تھا مگر اپنے ٹارگر تک نہ جا سکا رستے میں ہی اس کا کام ہو گیا نباتے ہوئے نیچے اترا اور مہرانہ انداز میں جائے وقوہ کا جائزہ لینے لگا جالدی اس کی تیز نظروں نے مرنے والے کے لباس کی وہ تہچیاں تلاش کر لیں جن میں جیب لگی تھی عد جلے کاغذات کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ پولیس انسپیکٹر حاکمداد کی کار تھی جیسے راہگیر خودکش سمجھ رہے تھے موبائل نکال کر اس نے ایس پی صاحب کو اس حادثے کی اطلاع دی کچھ ہم درد قسم کے راہگیر لاش کے ٹکڑے جمع کرنے میں مصروف تھے اس کا مطلب ہے اسمائل نے پہلے سے اس کی کار میں دماغ کا خص مواد فٹ کیا ہوا تھا اس کے دماغ میں سوچ آئی کہ اس طرح بارود کو استعمال ملانے والا کبھی بھی عام مجرم نہیں ہو سکتا تھا پولیس کے جائے وقوہ پہ پہنچنے تک وہ وہیں موجود رہا جیسے ہی پولیس کی گاڑی پہنچی اس نے ان کے سینئر کو بلا کر اپنا تعرف کرایا السلام علیکم سر سب انسپیکٹر اسے سلوٹ کرتا ہوا بولا جمال وہ وردی پہ لگی نیم پلیٹ پہ اس کا نام پڑھتے ہوئے بولا یہ انسپیکٹر حاکمداد کی کار ہے اوہ نو سر کیا وہ کار میں موجود تھا ہاں میں نے اسے اس کی شناخت کی ہے اس نے عدد جلائشناختی کار اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا بہرحال اب میں چلوں گا آپ اپنی ڈیوٹی سمبھال لیں سر اگر آپ ہمیں گائٹ کرنے کے لیے موجود رہتے یار میں نے کسی ضروری کام سے اسپی صاحب کے پاس جانا تھا اگر میری معذرت قبول کر لیتے ٹھیک سر میں سنبھال لوں گا جمال نے اس سے مسافح کر کے الودائی سلوٹ کیا اور دلشاد سر ہلاتے ہوئے چل پڑا وہاں سے وہ سیدھا اسپی صاحب کے آفیس پہنچا دلشاد بہت افسوسناک خبر سنائی ہے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسپی بولا سر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں حاکمداد کو اپنے آمال کی جزا ملنے ہی تھی اصل مسئلہ اور ہے وہ کیا اسپی نے دلچسپی سے پوچھا سر اسمائل نے جس طریقے سے حاکمداد کو نشانہ بنایا ہے یہ کسی عام مجرم کا کام نہیں ہو سکتا یہ طریقہ کا تربیت یافتہ دہشت گردوں کا ہوتا ہے اسمائل کے ماضی کو دیکھیں تو وہ ایک شریف پڑھاکو اور عام سا جوان دکھائی دیتا ہے جو جرم کی دنیا سے یکسر نواقف ہو پھر وہی جوان دو سال کی مدد کے بعد ایک ایسے تربیت یافتہ شخص کی صورت میں سامنے آتا ہے جو شہر کے نامی گرامی گنڈے کو دگنی کا ناچ نچا دے اس کے محافظوں کے جرمت سے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے ایک پولیس انسپیکٹر کو اس طرح پری سڑک پہ کار سمیت پڑھا دے سر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فاضل خان کے محافظوں کی کار بھی اس سینے اس طرح تماکہ خزم آباد سے اڑائی تھی بہتر تو یہی تھا کہ ہم اسی وقت خبردار ہو جاتے خیر اب بھی ٹیم نہیں گزرا ہمیں فیل فور اپنے خفیہ ایجنسی کو خبردار کرنا چاہیے جہاں تک میرا اندازہ ہے اسے تربیت دینے میں پڑوسی ملکہ ہاتھ ہے اپنا انتقام لینے کے بعد اس نے انہی کے لئے سرگرم عمل ہو جانا ہے یوں بھی را کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ وطن عزیز میں اسماعیل کی طرح کے مظلوم جوانوں کو ڈھونڈ کر اپنا آلہ کار بناتی ہے تلشاد کی بات ایسی نہ تھی کہ اسے نظر انداز کیا جاتا اس پی نے کہا کچھ عرصہ پہلے جب تمہارا مسئلہ بنا تھا ہم نے انہیں زہمت دی تھی بدرودین صاحب کے ساتھ میرے اچھے تلقات ہیں آپ ایسا کریں ان کے آفس چلے جائیں بلکہ ٹھہرو میں بدرودین صاحب سے ٹائم مانگ لیتا ہوں یہ کہہ کر وہ موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا السلام علیکم سر بدر صاحب کیسے ہیں حکم کیا کرنا ہے سر ایک مسئلہ سامنے آیا ہے بہتر سمجھا کہ آپ کے علم میں بھی لے آئیں ٹھیک ہے سر انسپیکٹر دلشاد امین ان سے مل کر سب کچھ بتا دیں گے بس ابھی جا رہے ہیں اوکے تھینکس سر ہمارے الائک کوئی خدمت ہو تو حکم کریں خدا حافظ فون بند کر کے وہ دلشاد سے بولا آپ ابھی جا کر آتف صاحب سے ملنے یہ وہی صاحب ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے آپ نے آفس میں آپ کے منتظر ہیں یہ کہہ کر اس نے آتف کے آفس کی لوکیشن بھی اسے بتا دی بھوڑی دیر بعد وہ اس پی صاحب سے رخصت لے کر آتف کے آفس کی طرف روان دوان تھا گیٹ پہ کھڑے دربان نے صرف اس کا نام پوچھا اور پھر بغیر کسی سے اجازت لیے اسے اندر جانے دیا یقیناً اس کے آنے کے بارے دربان کو پہلے سے مطلع کیا گیا تھا آئیے دلشاد صاحب آتف اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا ان دونوں کی ملاقات پہلے ہو چکی تھی اس لیے آتف اس سے اچھی طرح واقف تھا رسمی گفتگو کے بعد وہ اصل موضوع پہ آ گیا جی دلشاد صاحب فرمائیے کیسے ہماری یاد آ گئی آتف صاحب بات کچھ لمبی سی ہے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے آپ کافی منگوا لیں تاں کے بعد میں گفتگو میں کوئی رکاورت نہ آئے میں چائے کا کہہ چکا تھا بہرحال کافی کا بتا دیتا ہوں آتف نے ریسیور اٹھا کر چائے کی بجائے کافی کا بتانے لگا کافی کے آنے تک وہ رسمی گفتگو کرتے رہے کافی کے کپ سنبھالتے ہی دلشاد امین گویہ ہوا آتف بھائی یہ کہانی ہے ایک جوان کی جس کا نام سید اسمائیل شاہ غازی ہے آتف کتھا کلامی کرتا ہوا بولا نام کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے شاید ایسا ہی ہو بہرحال آپ پہلے اس کی کہانی سن لیں پھر اس بارے سوچ لینا پلیز آپ بات جاری رکھیں تو میں سید اسمائیل شاہ کے بارے بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق ایک غریب کرانے سے ہے لیکن اس کے باوجود اس کے والد نے اسے ام کام کی ڈگری دلائی اس کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں سرگردان ہوا لیکن یہ پاکستان ہے یہاں کبھی کسی کو اس کی لیاقت کے بلبوتے پہ نوکری نہیں ملی نوکری کے لیے کسی وزیر کی سفارش یا تگڑی قسم کی رشوت کام آتی ہے اور وہ ان دونوں سہولتوں سے تہید دامن تھا مجبوراً اسے اسٹیل مل میں کام کرنا پڑا ایک ماسٹر ڈگری جوان کے لیے لوہے کا کام ایک عجیب سی بات لگتی ہے مگر وہ یہ کر گزرا دلشاد امین نے اسمائیل شاہ کی ساری کہانی عاطف کے سامنے تفصیل سے دورا دی اب پریشانی یہ ہے کہ ایک عام شہری نے بارود کا یہ استعمال کہاں سے سکھا مجھے شک ہے کہ اس میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے شک نہیں انسپیکٹر صاحب یقینی بات کہو اسمائیل شاہ کو میں نے پہچان لیا ہے پڑوسی ملک میں یہ اکیلا ٹریننگ حاصل کرنے نہیں گیا تھا اس کے ہمراہ پندرہ بیس اور جوان بھی تھے واپسی پہ سرحد عبور کرتے ہوئے باقی تمام تو ہمارے ہاتھوں مارے گئے لیکن یہ وہاں سے پاک گیا ہم نے سوچا کہ شاید یہ وہیں سہرہ میں کہیں مر کھپ گیا ہوگا مگر آج آپ کی زبانی پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ پوری طرح سر گرم بھی ہے بہرحال انسپیکٹر صاحب اب یہ ہمارا کام ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں البتہ اس کے متعلق کوئی کام کی بات معلوم ہوتی ہے تو ہمیں ضرور متعلق کرنا ضرور سر کیوں نہیں ہمیں آپ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے دلشاد امین جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا بہت بہت مربانی سر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اور دلشاد امین نے انشاءاللہ کہتے ہوئے مصافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا چلے سر دروازے تک میں آپ کے ساتھ چلوں گا عاطف بولا اور دونوں کے قدم دروازے کی طرف اٹھ گئے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پیسوڈ کا اختتام ہوا کہانی کر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی